موسیقی 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 ناظرین ایک نشا جو ہے وہ پورے گھر کو برباد کر گیا اور اس نشے کی وجہ سے جو کشف تھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کشف کے پاس اس کی بہن دو بہنیں گئیں اور اس کے علاوہ ایک اور جو داماد تھے وہ بھی ساتھ گئے آپ ساتھ تھیں آپ بہن ہے کشف کی چھوٹی اچھا کیا ہوا تھا آپ جب وہاں پہ گئے اس جگہ پر پہنچے آپ کو کال آئی کال تو ان کو آئی بڑی بہن کو آپ کو کیا بتایا انہوں نے انہوں نے کہا ہے ہم نے وہ ان کے گھر جانے اس کو لینے کے لیے جانے جب ہم گئے ہیں تو وہ بیہوشی کی آلت میں تھی ہم نے ان سے پوچھا اس کو کیا ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ایٹیون کی گولیاں کھائی ہیں میں ان کے ساہت تھوڑا سا بولی ہوں کہ آپ نے ہمیں ان فارم کیوں نے کیا اونہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی اس کو کچھ بھی نہیں آپ پریشان نہ ہو جب ہم نے اس کو دیکھا ہے ہم نے کہا ہے جی اس کی زیادہ طویعت خراب ہے آپ اسے لے کے جائیں آپ لے کے کیوں نہیں گئے اونہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم نے اس کو نیلایا ہے اس کو ہوش آ جائے گی تو پھر اس کے بعد ان کی کام والی تھی ہم نے اس کے ساتھ بات کی ہے اس نے کہہ جی اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس طرح جھگڑی ہے گلی میں گئی ہے اس نے کپڑے پھاڑے ہیں یہ کی ہے ہم نے کہہ اس کے کپڑے ہمیں دکھائیں جو اس نے پھاڑے ہیں آپ نے ہمیں بتانا تھا کہ اس نے یہ یہ واقعات کی ہے اور اس کے بعد ہم بہنوئی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ون ون ٹو ٹو والوں کو کال کرتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہ کریں انہوں نے کہا پھر ہمیں آپ گاڑی مانگوا آ کے دیں انہوں نے پھر یہ اوبر والوں کی گاڑی مانگوا آ کے دی اور ہم مدر گئے ہیں ہوسپیٹل میں تو وہ ہوسپیٹل آپ کے ساتھ بھی گئے جی وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں کون کون گیا نہیں نہیں وہ نہیں گئے نندن کی تھی اور ان کے سوسر تھے وہ ہمارے ساتھ گئے ہیں میں نے سوسر کو کہا ہے کہ جو بات ہے آپ نے سچ سچوٹ کو بتانی انہوں نے کہا جی نہ بتائیں صرف ان کو ایٹی ون کیا آپ کی گولیوں کا آپ نے بتانے اور ان کو کچھ بھی نہیں آپ نے بتانے یہ آپ کو کہاuating جی انہوں نے یہ کہا ہم نے کہا ہے کہ صرف ہمیں وہ چاہیے اس نے جو کچھ بھی کھایا ہمیں صرف اس کی زندگی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے آپ نے درکٹر کو کہا کہ اس کا پروپر ٹیسک کرنے کے کیا کھایا ہم نے سب کچھ کھایا ڈاکٹر نے جب اس کو ہاتھ پکڑا اس نے کہا یہ انجیکشن لگا ہوئے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم جیسے لے کے آئے ہیں اسی حالت میں ہم نے اس کے گھر میں دیکھا ہے یہ ان کی نند پاس کھڑی ہے ان سے پوچھیں آپ انہوں نے اس کی نند سے پوچھا ہے کہ اس کو کیا ہوئے کہیں آپ گئے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے انہوں نے کہا جی نہیں لے کے گئے تو اس نے کہا یہ کیا ہے پھر اس کو پہلے سے انجیکشن لگا گیا کہتی ہے جی مجھے نہیں پتا میں بھی اپنے گھڑ سے آئی ہوں بس یہ بات ہوئی جب وہ ڈاکٹر نے ہمیں کھایا یہ کومہ میں چلی گئی ہے اس کے بعد اس کی ناند اسے پتا چلے وہ فوراں ہی چلی گئی کتنے دن کومے میں رہی گیا اسی یعنی کے دو تین گھنٹے پہلے انہوں ڈاکٹر نے بتایا تھوڑی دیر بعد اس کی یہ دیتھ ہو گئی ہے تو بہنوئی کا آنا جانا تھا یہاں پہ جی آتے تھے وہ بالکل ٹھیک تھے تو یہ پتا تھا کہ یہ چرس وغیرہ پیتے ہیں سب کچھ پتا تھا انجیکشن بھی لگانا شروع ہو گئے تھے تو کام کیا کرتے تھے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کرتے تھے تو گزارہ کیسے ہوتا تھا کچھ بھی نہیں صرف وہ ہی گھر چلاتے تھے اس کے سوسر اور دیور تھا اس کا چھوٹا بار اور اسی لئے سوسر اور دیور جو ہیں وہ اپنی چلاتے تھے گھر جی اس کا دیور میرے ساتھ جب ہم لیکے اس کو واپس جا رہتے تھے تو اس کے دیور نے مجھے کہا کہ بچے آپ نے ساتھ لے کے جانے میں نے کہا ہم نے بچے نہیں لے کے جانے بچے آپ نے رکھنے ہیں ہم اپنی بھیان کو اور اس نے کہا کہ نئی جی اس کو ساتھ لے کے جائیں بچوں کو بھی لے کے جائیں ان کو بھی لے کے جائیں ان کا دمائن فریش ہو جائے گا پھر آپ اس کو چھوڑ جانا اس نے ہمارے ساتھ بتتمیزی کی ہے اور کسی نے ہمارے ساتھ بتتمیزی نہیں کی ٹھیک ہے ناظرین پہلے تو جب بنشیات وغیرہ کے لیے روکا گیا بیوی کی طرف سے تو علی جو ہسپنڈ ہے کشف کا تھا تو اس نے پہلے تو زدوں کو بھی ظاہرہ کیا جس طرح سے دیور کا بتانے دیور نے اور سوسر نے کیا اور وہ کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا اور اس لیے وہ نشے پر لگا اور اس کے بعد انجیکشن لگانا شروع ہو گیا اور یہ نوبت آگی کہ اس نے اپنی بیوی کو ہی انجیکشن دے دیا زہر کا آپ کیا رشتہ ہے آپ کا کشف کے ساتھ میں مختار کا بھائی ہوں جس کی بیٹی تھی تو صاحب ہمارے ساتھ بین صافی اتنی ہوئی ہے کہ اللہ کریم بس ظالموں کو ایسا ہوا ہے کہ جب ہماری بچی اس کے لیے جگڑا کر رہے تھے وہ میری بیٹی پھلی اس سے جب رات کو تیرہ تیری کو نا رات کو تقریبا نو چھتی پہ فون آیا ہے کہ بھئی اس کو لے جاؤ اس کو بچوں کے لے جاؤ نہیں تو ہم ان کو مار دیں گے بچوں کو بھی لے جاؤ ہم مار دیں گے اس کو یہ کس کا فون تھا وہ خامد کا اور اس کی ساتھ کا کہ اس کو لے جاؤ ورنہ ہم ان کو مار دیں گے انہوں نے کہا بھئی آپ کا جگڑا ہے آپ مقائنس کو ہمیں کام بیچ میں ڈالتے ہیں بیٹی بیچ میں کہا دوسرا فون آیا ہے نو باچکر چرنجا میں ٹھیک ہے وہ ہی ہے بچی زندہ ہے اس میں بچی کی آواز آ رہی ہے یہ انشکڑ رہا ہے گھر میں اس ٹھیک میں انہوں نے کہا جی اس کو لے جاؤ ورنہ ہم اس کو مار دیں گے تیسرا فون آیا ہے تیگر میں ساڑھے یارہ منہ یارہ مجھے کتے ہیں اس ٹھیک میں بچی زندہ ہے اس ٹھیک میں بھی اس کی آواز اس ٹیلی فون پہ آ رہی ہے کہ جگڑا ان کے گھر میں ہو رہا ہے اس کے بعد ایک مسکال آئی ہے تقریبا بارہ باج کے نو منٹ پہ مسکال آئی ہے اس میں صبح سوسر وہ بتاتا ہوں سوسر صبح انہوں نے بیک آل کی ہے اس نمبر پہ جو مسکال آئی تھی اس پہ سوسر بولا ہے اس لڑکی کا کہنے لگا جی وہ مجھے تو نہیں علم کوئی بچوں نے کیا ہوگا میں نے کہا ہے چھوٹے بھائی کو یاد تم یہاں جلدی پہنچو کوئی معاملہ گڑ بڑ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کوئی ہمیں اس سے بعد کوئی کنیکٹ انہوں نے ختم کر دیا جب کنیکٹ ختم ہوا ہے اس کو میں نے بیجا ہے میں نے یہاں ادھر پہنچو جلدی اور جا کے پسا کرو بچی کا کہ بچی کو کیا ہوں گا صحیح سر جب یہ میرا بھائی ادھر پہنچا ہے تو بچی بے ہوش پڑی ہے بے ہوش پڑی ہے اس نے پوچھا ہے کہ یاد اس کو کیا ہوا ہے اس نے سوال کیا ہے کہ یاد اس سے کیا ہوا ہے وہ کہنے لگے جی یہ اس کا پہلے اس کی ساس بولی کہ اس نے گولیاں کھائی ہے اس کا خامد علی جو ہے اس نے کہا جی اس نے مجھ سے چلس چھین کر کھائی ہے در مجھ سے چلس 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 پہنچا ہے دوسری بول آلکی ہے اس نے اجیکشن بھی کوشش کی لگانے کی جب میرے بھائی نے دیکھا تو اس کا اجیکشن یہاں پہ دو نظر آرہے تھے جو لگے ہوئے نظر آرہے تھے اس نے سوال کیا کہ یہ آپ نے کوئی ڈاکٹر بلایا یہاں کوئی ڈاکٹر آپ نے بلائیا کہ جو کہ کوئی ڈاکٹر پہلے لگایا ہے کہ جو نے نے کوئی ڈاکٹر فگیڑے نہیں بلائے تو انہوں نے کہا یہ اجیکشن کہا ہے ہمیں نہیں بتا یہ کیا ہوا یہ کیسے ہوا ہے ہم نہیں بتا اجیکشن ہے پھر اہ اس نے کہا یاد اس کو تو اسپرار لئیجانا چاہئیے نہیں نہیں یہ تھیک ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی بس ہنی 거야 اب آپ ایسپرار جانے کے دور 1 والن ٹو ٹو کو بلاتے ہیں اس نے آ7 اونہی Xin نے کہا 1.2 wasn't that و نہیں نہیں یہ ٹیک ہو جائے گی ویسے یہ پڑھی ہے پھر اس نے کال کی وہ کیا جو گاریاں یہ کراہ پہ چل دیا آہ اوپر کو اس پہ بٹھا کے سار اس کا سوسر ساتھ بیٹھا ہے یہ تینوں بیٹھ گئے ہیں سوسر جو اینو بوٹسیکل پہ ہے آپ آسپیٹل پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا اس نے اسپلال والوں نے کہا بھی انہوں نے وہ لگایا کیا بوتلیں پر گئی ہیں انہوں نے کہا جی اس کو کوئی زریلی انہوں نے نوچا ہے جسم کو بڑی دردی سے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو کوئی ہوش جتری اگر نشاٹ نشکہ ہوتا تو یہ بالکل اٹھ کے کھڑی ہو جاتی جتری ہم نے اس کو تکلیف دی گئے اس نے کوئی زریلی چیز اس کو دی گئی یا اس نے لیا یا جو بھی ہے اس کے زریلہ اندر مادہ ہے اس وجہ سے یہ وہ تقریباً دو بجے سارے ہم نے داخل کروائی ہے انہوں نے ہوگی ہے تو تقریباً ساڑھے پانچ بھئی اس نے دیتھے اس کی ہوگی ہے سوسر اس کا وہاں سے بھاگ گیا ہے جب اس کی دیتھ ہوئی ہے وہ نکل گیا تو سارا سارا ان کے سوا سارا اگر وہ انہوں نے ہماری بچی نے خودکشی کی ہوگی چلو مان دے لیکن سارا ان کا کام تھا نا ہمیں بتانا کہ بھئی بچی تمہاری نے یہ چیز کھالی ہے ہاں جی آج صاحب سے بڑا کام ان کا تھا سارا اس کو ہسپتال لے جائے اس نے خموش کی ہے اس سے سارا ظاہر ہوتا ہے کہ بلکل انہوں نے قتل کی ہے یعنی انہوں نے تو اگر خودکشی بھی سارا نہیں مطلب وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا موقف یہ ہی ہے لیکن سارا یہ خودکشی والا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی یہ قتل سامنے آ جائے گا جس طرح ابھی تفتیش کیا کہتی ہے گئے ہیں آپ لوگ تفتیش سارا وہ کہتے ہیں کہ جو میڈیکل کی آخری رپورٹ ہے نا وہ یہ ٹھوکر نیال پہ کے جو ہے فورنزک آجی وہاں پہ سارا جب وہ رپورٹ آئے گی تھا اس کے بعد ہماری کالوائی شروع ٹیرم پہ یعنی اس رپورٹ میں آ جائے گا کہ زہر کی کتنے مقدار دی گئی ہے زہر تھا بھی یا نہیں جی سارا لیکن اس کی کنڈیشن کیا تھی ڈاکٹر نے تو ہی بتا دیا کہ یہ زہریلی کو چیز کھائی جی جی ڈاکٹر صاحب تو جناب والوں نے یہ ہی بتایا کہ اس نے کوئی بہت زہریلی چیز کھائی اگر جتنا ہم نے ماس نوچہ ہے نا اگر نشہ ہوتا تو یہ بالکل کھڑی ہو جاتی اٹھ کر سارا اس کو کچھ دیا گیا ہے بلکل اس کو قتل کی گیا گیا ہم اس میں شولٹی سے کہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی قتل نکلے گا تو یہ جو آپ اس گھر کا داماد تھا جی جی تو وہ کام کوئی نہیں کرتا تھا کام سر کرتا تھا جب نشہ کا زیادہ عدی ہو گیا نا بلکل بکار ہو گیا اب وہ بلکل بکار ہو چکا ہے ٹھیک وہ بھی یہ سامن سمتے تھے نا بچوں کو اس سسر والے ان کو اب وہ سمجھتے تھے اپنے اوپر نا یہ بچوں کا بیوی کا وہی خرچاوز کا اس سے میری بیٹی سے اس کے خواہ یہ جو اس کا بھائی ہے اس نے بہت بات تمیزی کی ہے دیور نے وہ کیا اس کا نام اس کا علف کا نام کہا اس کا نام علف ہے لیکن کاغذوں میں کوئی اور ہی نام ہے لیکن علف علف کہتے تھے اس نے میری بیٹی سے بہت بات تمیزی کی ہے اس کو لے جاؤں ہمارے ساتھ بوجھ ہے یہ کام نہیں کرتا ہم کیا کریں یہ سارے اس کو صرف بوجھ کی وجہ سے قسل کیا گیا تو وہ اب اس کا بوجھ اٹھا نہیں رہتے کچھا بغیرہ وہ خود کیونکہ وہ دیور کو اور سسر کو بوجھ اٹھانا پڑتا تھا جی جی علی کو کام نہیں کرتا تھا علی کو کشف روکتی تھی کہ نشہ نہ کرو یہ جی جی وہ تو کہتی تھی بھی یہ مجھے جو لوگوں پہ چھوڑ دیا آپ نے اپنے گھر والوں پہ چھوڑ دیا آپ کس لیے ہیں شادی تو میری تمہارے ساتھ ہوئی ہے لہا یہ بوجھ سمجھتے سار وہ دیڑھ دو سال میں آپ نے جب وہ نشہ کا عادی تھا تو آپ نے بھی سپورٹ کیا سر بیٹی ہماری بہت شریعت تھی اس نے گھرے میں بتایا نہیں نہیں کنڈیشن سے بھی پتا نہیں چلا علی کیا آپ نہیں علی کی کنڈیشن میں پتا چال گیا تھا لیکن اس نے آپنا دکھ ہمیں نہیں بتایا جا رہے جی جگہ بیٹی دی جاتی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ رکھ رکھاؤ بھی اور سب کچھ چلتا رہتا ہے اور نظر بھی رکھی جاتی ہے کہ بیٹی کیا بیٹ رہی ہے یا کیا نہیں ہو رہا سر کام آتی تھی جات آتی تھی ہم پوچھتے تھے کہ بیٹے کوئی تکلیف نہیں نہیں کوئی چچو کوئی تکلیف نہیں رہی تو چہریس انسان پڑھ لیتا ہے چہریس تو نظر آتا تھا کہ پریشان ہے لیکن وہ اتنی فراگ دلتی کہ اس نے کبھی ہمیں شکایت نہیں کی کہ میں مجھے تکلیف ہے ٹھیک آپ کا کیا رشتہ ہے کشب سے میری سالی تھی چھوٹی بہنوں کی طرح تھی میں خود گیا ان کے دھار پر جب اس کو اٹھایا ہے میں نے کہا کہ وان وان ٹو ٹو والوں کو فون کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس نے چرس کھائی ہے یہ ہے وہ ہے تین بیان انہوں نے جب چینج کی ہیں نا مجھے پتا چل گیا کہ گڑ پڑے کوئی میں نے کہا فوری وان وان ٹو ٹو والوں کو فون کریں یہ وہ فلیس کیس بنے گا یہ ہے وہ ہے میں نے کہا جی بنتا ہے تو بنے اب گاڑی مگوا ہے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں نے جب زور دیا ہے تو اس کے سوسر نے کہا کہ بیٹا ہم مگواتے ہیں گاڑی ہماری اپنی آ رہی ہے اوبر کی گاڑی میں نے نہیں مگوائی انہوں نے مگوائی ہے جب لڑکی کو میں نے گاڑی کے اندر ڈال لی ہے تو پھر میرا جو ہے نا مجھے تھوڑا سا غصہ آیا کہ اب میں ان سے بات کروں کہ یہ کیا کیا انہوں نے تو میں اوپر جا رہا تھا آدھ ہونے کے لیے تو وہ اپنی ماں سے نا الف خان جو ہے وہ اپنی ماں سے لڑ رہا تھا کہ آپ جو وہ ہے ان کو لوز پوائنٹ مت دیں یہ کاروائی کریں گے ہم پہ یہ ہے وہ ہے میں اوپر چلا گیا ہاتھ ہویا پھر وہ بیٹا بیٹا کچھ نہیں ہوگا اس سے آپ تسریف پھر وہ رونا دونا ساز کافی تیز ہے بہت تیز ہے مکار سارے مکار ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ پولیس ہمارے انشاءاللہ تعالی ان سے تفشیش اچھی کرے گی مدی آپ ہیں جی میرا سسر ہے جناہ اسپٹل کوئی رپورٹ آنی ہے وہ لینے کے لیے پولیس کے ساتھ گیا ہوگا تو پولیس کوپریٹ کر رہی ہے آپ لوگوں ساتھ گی کر رہی ہے